بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو کا ٹاپک ہے مسجد قبا تاخریک اسلام کی پہلی مسجد جو مدینہ منورہ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر بستی قبا میں واقع ہے مسلمانوں کی پہلی مسجد کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ستمبر 622 عیسوی کو یسرب کی اس بستی میں پہنچے اور چودہ روز وہاں قیام فرمایا اسی دوران مسجد کی بنیاد رکھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد قبا کی تجدید و توصیح ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے اس کی تعمیر نو کی 1831 عیسوی میں تعمیر نو اور آرائش کا کام عثمانی سلطان محمود ثانی نے کروایا جدید دور میں سعودی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے 1970 عیسوی میں اسے اثر نو استوار کیا اس وقت اس کا ایک سادہ منار وست میں گمبت اور رکبات چالیس مربع میٹر تھا 1988 عیسوی کی شاندار توصیح کے بعد اس کا رکبہ پندرہ ہزار مربع میٹر ہو گیا اور اس میں دس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے اس کی چھت پر اٹھاون چھوٹے اور تین بڑے گمبد ہیں اور چار منار بھی اس مسجد کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مرکوم ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص گر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑی اسے عمرہ یعنی حج اسگر کا ثواب ہوگا اسے عمرہ یعنی حج اس پڑی موسیقا 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 موسیقا